ایک اور موزش شخصیت کو میں دعوت دیتا ہوں انتہائی محترم شخصیت تشریف لائیں گے آپ کی پرزور تعلیوں میں محترم جناب میجر جنرل زہر علیہ السلام عباسی صاحب امیر عظمت علیہ السلام مومنٹ کانفرنس بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ بجے سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے اور میری عادت لمبی تقریریں کرنے کی ہیں لیکن تعلیوں تھوڑی سی بجی ہیں اس کا ملدب ہے کہ لمبی تقریر نہیں کرنی چاہیے کمال ادریس صاحب کے کچھ ریمارکس یاد ہیں مجھے اور ان سے خصوصی اجازت چاہیے چند باتیں کرنے کے لئے اور آپ کی اجازت انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مختصر دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ ٹکا خان صاحب کی باتیں سنتے رہیں وہی کافی تھی اس کے بعد کوئی تقریر کی ضرورت نہیں تھی اللہ ان کو جزائے خیر دے بہرحال اس اجلاس میں اس مجلس میں میری حاضری اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوئی اور میں اسی کا شکر ادا کرتا ہوں اور ڈاکٹر شفقدہ باسی صاحب زہد باسی صاحب جو نے ٹیلی فون پر ملصہ ترابطہ کیا اور سارے پروگرام چھوڑ کر میں یہاں حضر ہو گیا آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کے لئے مجھے اور وہ کرتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ویل فیر کے نام پہ یہ تقریب منقد ہو رہی ہے اس لئے بات تو ویل فیر کی ہی ہونی چاہیے اور خصوصا زلزلزہ زدگان کے لئے اور میں خاص طور پہ ان لوگوں میں شامل ہوں جو کسی حد تک متاثرین میں شمار ہوتے ہیں لیکن ایسی مجلسیں بار بار ملتی نہیں ہیں یہ تو کریڈٹ جاتا ہے جناب شفقت عباسی صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کی اس صلاحیت محنت کوشش کو خراج تحسین پیش کرنے کو دل چاہتا ہے کہ یہ جو انہوں نے پودا لگایا تھا کہ شمہ جلائی تھی بیس سال پہلے آج یہ جوانی کو پہنچ گئی ہے اور ارتکائی منازل تحہ کر رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس منزل مقصود تک پہنچائے جہاں ہم سب چاہتے ہیں کہ پہنچے اور چونکہ زندگی کا ہوئی پتہ نہیں ہوتا ہے اس لئے آپ کی اجازت سے دو جار بات ضرور عرض کروں گا میری مجبوری ہے اور آپ سب کی بھی یہ مجبوری ہے اور آپ سب عباسی ہیں کمال ادریس صاحب بھی امید ہے انشاءاللہ صبح ہونے سے پہلے پہلے عباسی ہو جائیں گے میری مجبوری یہ ہے کہ میری رگوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا خون دوڑ رہا ہے اور یہی مجبوری آپ سب کی ہے اور چند سال کے پہلے تک اندازہ نہیں تھا کہ اس ورثے کے حاملین پاکستان میں کتنے ہیں مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا شمالی علاقوں میں ہزارہ میں بری میں پنڈی میں ان علاقوں میں تو چونکہ ایک جمعیت ہے عباسیوں کی تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کروڑوں میں ہیں لیکن آج جو منظر میں دیکھ رہا ہوں اور چند سالوں سے محسوس کر رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں اصل میں یہ عباسی ڈائیسپورا یہ تو پوری دنیا میں ہے دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں شاید عباسی آپ کو ملے گا لندن میں میں نے دیکھے ہیں انڈیا میں دیکھے ہیں ایران میں دیکھے ہیں عراق میں تو ہوں گے ہی کچھ نگوچ بچے کچھے لیکن پاکستان میں کم از کم ڈائی تین کروڑ بنتے ہیں یہ کوئی معمولی قوت نہیں ہے جان تک میرا تعلق ہے آپ جانتے ہیں میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ میں تو امت کو اکٹھا کرنے میں لگا ہوں ایک حقیر سی کوشش ہے کہ اللہ کا حکم ہے وَا تَعْسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفْرَقُ کہ سب ایک ہو جاؤ سب مسلمان ایک ہو جاؤ ایک اللہ کی جماعت بن جاؤ اور چونکہ ابتدا گھر سے ہوتی ہے اس لیے آپ اباسی میں اباسی الحمدللہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں فخر نہیں کرتے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ورثہ ہے تو گھر سے ابتدا کر کے اس کام کو آگے بڑھانا ہے بات آج ویل فیئر کی ہو رہی ہے لیکن ویل فیئر کے حوالے سے ایک دو باتیں ضروری سمجھتا ہوں معاف کر دیں نا ماذرت کے ساتھ جب کوئی بات سیاستی سطح کی ہو تو اس کو ہم سیاست سمجھ کے اس سے اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں یہ تاثر بالکل اور تصور بالکل غلط ہے جیسے ٹکا خان صاحب فرما رہے تھے اور حضرات نے فرمایا یہ غلط فہمی کم از کم آج اس رات کو اس مجلس میں دور ہو جانی چاہیے کہ ہم کسی کے خلاف تو بات نہیں کر رہے ہیں ہم کسی کے خلاف اوٹھنے کی بات تو نہیں کر رہے اسلام جو ہمارا دین ہے کوئی اس کا انکار نہیں کرتا کوئی سیاسی جماعت کوئی دینی جماعت کوئی حکومت اس کا انکار نہیں کرتی پاکستان میں اسلام ہمارا دین ہے ہمارے آئین میں لکھائے اسلام میں سیاست کا کیا مفہوم ہے جب ہم پاکستانی سیاست کی بات کرتے ہیں تو وہ تو جہالت ہے وہ تو لوٹ مار ہے وہ تو فراد ہے دھوکہ ہے جوٹ ہے جتنی برائی آپ گنیں وہ پاکستانی سیاست میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور جو اس میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ وہ اسلامی سیاست کو اپنائیں ہم مسلمانے اور اسلام میں سیاست کا مفہوم ہے حقوق اللہ اور حقوق اللہ کا احتمام کرنا آپ مجھے بتائیں کہ حقوق اللہ کی تو بات کرتے ہی نہیں کوئی کرے تو کہتے ہیں یہ تو مذہبی ہے یہ تو مذہبی معاملہ ہے چھوڑو اس کو ایزاتی معاملہ ہے لعوذ باللہ اسلام کی نفی ہے ایسی بات کرنا حقوق اللہ اہم ہیں لیکن حقوق اللہ پہلے آتے ہیں حقوق اللہ کی پرواہ نہیں کریں گے حقوق اللہ بادادار نہیں ہو سکتے ہیومن رائٹس آرگنیزیشنز اور انجیوز بیشمار دنیا میں بنی ہوئے ہیں یعودیوں کی حیسائیوں کی غیر مسلموں کی ہندووں کی وہ ہیومن رائٹس کی بات تو کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی بات تو کرتے ہیں حقوق اللہ کی بات نہیں کرتے تو جتنا اچھا بھی وہ کام کر لیں جنت میں تو نہیں جا سکتے اللہ تو ان سے راضی نہیں ہوگا تو ہمیں بات کو سمجھنا چاہئے کہ اسلام میں سیاست جو نبیوں کا کام ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق اللہ باد کا اعتمام کرنا ہے تو ویل فیر کی دو سطح ہیں اور ویل فیر کی دو پیلو ہیں جو مجزین میں رکھنے چاہئے ہیں ایک یہ پیلو ہے سطح کے لحاظ سے کہ انجیوز یا ویل فیر سوسائٹیز جیسے آپ کی ہے ماشاءاللہ بشمار پاکستان میں عباسیوں کی اور دوسری بھی ہیں یہ تو کمونٹی لیول کی اوپر ہے لیکن ایک ریاستی لیول پر ایک فلا ہوتی ہے ویل فیر قرآنی زبان میں فلا ہے فلا تو اسی لیے اسلامی ریاست کو فلای ریاست ہونا چاہئے تاکہ اجتماعی سطح پر کل کی سطح پر سٹیٹ لیول پر اور پوری انسانیت کی سطح کے اوپر سب کی فلا ہو بلا امتیاز اور بلا تخصیص اس لیے سیاست کی بات کرنا ضروری ہے اسلامی سیاست کی بات کرنا ضروری ہے اور یہی خلافت ہے یہی تو عباسیوں نے کیا چھے سو سال یہی تو خلفاء راشدین نے کیا تو ہم یہاں اس سٹیج سے کہیں کہ جیس سیاست کی بات نہیں کرنی ہے تو پھر ہم کونسی ویل فیئر کی بات کر رہے ہیں ویل فیئر ایٹ ڈی کمونٹی لیول پھر ویل فیئر ایٹ ڈی سٹیٹ لیول ایٹ ڈی گلوبل لیول یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے پھر اس کا پہلو دوسرا جو ہے جو پہلو کی میں بات کر رہا تھا جو دائیمنشنز اس کی ورٹیکل اور ہریزنٹل دائیمنشن ہے ویل فیئر کی یا فلا کی وہ صرف مادی فلا نہیں مادی فلا تو ایک ایک پہلو ہوا اس کا اصل فلا تو روانی اور اخلاقی فلا ہے اس کی بھی بات نہیں کرتے ہم تو یاد رکھنا چاہئے میں خلاصہ اس بات کا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جب میں بات کرتا ہوں یا کوئی اجزاءات بات کرتے ہیں علماء حق بات کرتے ہیں اور اس سٹیج پر بھی آنے والے بہت سے حضرات نے اشارتاً بات کی اور روشن صاحب نے جب بات کی تو کتنا ماشاءاللہ تعلیم بجی اسلام ہمارا دین ہے اور دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اسلامی فلای ریاست قائم کرو اس دنیا کی اوپر پوری دنیا کی اوپر تاکہ سب کی فلا ہو تو اب باسی چونکہ ایک ورثہ لے کر آئے ہیں دنیا بر میں اور یہ ورثہ اسلام کا ہے فلا کا ہے ایک فلای ریاست کا ہے خلافت کا ہے اس ورثے کو ہم نے لے کر چلنا ہے تو اس کو پاکستانی سیاست کے حوالے سے نہیں سوچنا چاہیے اسلام کے حوالے سے سوچنا چاہیے اس خوف سے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ پھر میں اسی جرم کا مرتقب ہو جاؤں کہ تقریر بہت لبی ہو گئی تو میں اس لیے اس بات کو ابھی یہاں چھوڑتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس شما کو اور زیادہ روشن کرے اور اس پودے کو اور زیادہ نشو نما دے اور یہ پورا درخت بنے اور پورا سورج بنے چاند بنے اور نہ صرف عباسیوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے اور پوری پاکستانی قوم کے لیے بلا تخصیص لیکن یوں کہ ہمارا یہ ورثہ ہے اس لیے ہم نے اس کی ابتدا کی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق تعالیٰ حرمائے ہم سب کو اور آخر میں میں ایک بار پھر ضروری سمجھتا ہوں اس بات کو تاکہ کوئی غلط فہمین اوٹکا خان صاحب نے اشارہ کیا اور میرے دل کو لگی بات انہیں نے کہا کہ جب نعرے لگتے ہیں ڈاکٹر شفقت صاحب کے تو دل چاہتا ہے کہ میرے کیوں نہ لگیں تو یہ میرے اندر بھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے ہاں جی تو میں کہیں تحریک چلا رہا ہوں نہیں نہیں یہ گریڈٹ ڈاکٹر شفقت حسین عباسی اور ان کے ساتھیوں کو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق اطاف فرمائے کہ اس کام پور آگے بڑھاتے رہیں ہم نے ان کے سپاہی بن کر چلنا ہے ان کو تقویت پہنچانی ہے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے آپ سب کے ساتھ اور پھر ایک اور بات یہاں ارز کر دوں کہ قرنگی میں پہلے بھی آیا کئی مرتبہ لیکن آج جو قرنگی میں عباسیوں کے حوالے سے یہ آیا ہوں مجھے مل کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ قرنگی اور لانڈی کے علاقے میں بھی دو ڈائی لاکھ عباسی ہیں یہ تو ہیرے ہیں بکھرے ہوئے پوری دنیا میں تو یہاں پر بکھرے ہوئے ہیرے تسبیح کے دانے ہیں بکھرے ہوئے ہیں کوئی مٹی میں کوئی کہاں پڑا ہے ان سب کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے اور ڈاکٹر شفت عباسی صاحب کو یہ کریڈٹ چاہتا ہے اور ہم سب کو مل کے اب یہ اس کام کو آگے بڑھانا ہے اللہ تعالیٰ توفیق اطاف فرمائے آخر دعوانہ آج میجر صاحب نے ایک عیسائی بھائی کو مسلمان کیا